ہلو اسٹرینٹس یہ رہا آپ کا جامعہ پروسپیکٹس کا پیج نمبر ٹو اور یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن دی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں انفیکٹ ہم اس کو انیڈائز کریں گے کیونکہ بہت سارے سوال آپ کے آ رہے ہیں اور خاص طور پر اگزام ٹیٹس کو لے کر کے کیا یہ جو شیڈیول ہے اس پہ کیا کام ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا کہاں کہاں پہ ڈراؤ نکلیں گے بہت سارے بچے بلکل نہیں ہوتے ہیں ان کے گارڈین وغیرہ بھی جامعہ سے فیملیر نہیں ہوتے تو پیرنٹس کی فیملیر نہیں ہے اس لیے وہ بار بار کوئی کر رہے ہیں تو ان سب کوئی کو آنسکر کرنے کے لیے ہم نے تیج کیا کہ اس ویڈیو میں ہم ساری ایٹوزی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے جامعہ اسکول سے ریلیٹڈ اسکول مطلب نرسری پریپ کلاس ون کلاس سکس کلاس نائنٹ الیونت کی ساری کلاسز وغیرہ بہرہ کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں چلی یہ دیکھتے ہیں کہ حصص سے پہلے ہم اس کو اس پیس اور پیپر کو کہاں سے لیں گے تو یہ جامعہ پروسپیکٹس میں دیا ہوتا ہے وہ ہم جا کر دکھا دیتے ہیں کونسی ویب سائٹ سے ملے گا اور کہاں پہ ملے گا اس کے پیج نمبر ٹو پہ جائیں گے یہ آپ کو پورا پیج جو ہاں پھر مل جائے گا یہ جامعہ کی وہ ویب سائٹ ہے جس کی ہمیں تلاز تھی اور یہیں سے آپ سارے فارم وغیرہ بھرتے ہو اور اپنا ریزرٹ وغیرہ بھی چیک کرتے ہو جامعہ اسکول کا اور باقی سارے سیلپس بھی آپ اسی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہو اس کا ایڈرز آپ اچھ سے نوڈ کر لو یہ اس کا ایڈرز ہے جمائے سی ہوئی ڈاٹ ان ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پروسپیکٹس آپ کو کہاں ملے گا تو یہاں پہ دیکھیں کلیر گھٹ لکھا ہے جامعہ اسکول پرسپیکٹس جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ پیج کھل جائے گا یہ پورا پرسپیکٹس فورٹی ایڈ پیج کا کھلے گا اس کے دوسرے نمبر پیج کو آپ گاؤر سے دیکھیں گے وہاں پہ یہ ڈیٹیلز دی ہیں جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سب سے بڑی جو پیری آپ کی جو سوال ہے وہ آ رہا ہے جامعہ اسکول کی انٹرنز ڈیٹ کو لے کر کے یا لوٹری ڈیٹ کو لے کر کے تو اس پہ بھی ہم بات کرنے والے ہیں چلیئے پہلے ہم وہ پیج کھولیتے ہیں اس کے بعد ہم باقی باتیں کرنے والے ہیں آپ کو پتھا کہ آن لائن ہی آپ نے اپلائی کرنا ہوگا آف لائن کوئی بھی اپلیکیشن کہیں سے کہیں تک اکسپ نہیں ہونے والی ہے اور باقی گائیڈ لائنز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پروسپیکٹس میں ساری جان کریانتی ہوتی ہیں کیا یہ چاہیے کس کلاس میں کتنی آپ کو فی پہ کرنی ہے ایڈ ڈا ٹائم آف اپلیکیشن اور کتنی فی پہ کرنی ہے ایڈ ڈا ٹائم آف ایڈ میشن وہ بھی سب یہاں پہ آپ کو مل جائے گا سارے ڈاکومنٹیں وغیرہ سب مل جائے گا چلیے اب ہم چلتے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں کچھ ڈیٹس دی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو آن لائن فارم جو ہے صرف صرف فورت آف جون فرائیڈے تک اپلائی کرنا ہے یہ بڑھ جائے لیکن آپ بڑھنے کی چکر میں نہ پڑھیں بڑھنے کا ویڈ بالکل نہ کریں آپ افٹ اپلائی کریں گے تو فائدے میں رہیں گے اگر ڈیٹ نہیں بڑھی تو آپ کہیں گے سب نے بتایا تھا ڈیٹ بڑھے گی لیکن یہ نہیں بڑھی اور ہمارا ایڈمیشن سال نہیں اپائے گا تو آپ ایسا بلکل نہ کریں اسی ڈیٹ کو لازٹ مانے اور لازٹ سے پہلے ہی اگر آپ اپلائی کر دیں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ پھر بعد میں سائٹ ہینگ ہونے کا ایشو ہوتا ہے کچھ اور ایشو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ارجنسی ہو سکتی ہے گھر میں کوئی پرولم ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ وقت رہتے ہی اپلائی کریں زیادہ اچھا رہے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کلاس نرسری کی تو کلاس میں آپ کو پتا ہے کہ ایڈمیشن جو ہوتا ہے وہ لوٹری سے ہوتا ہے پرائپ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور فرس میں بھی ہی پروسس اپنا جاتا ہے لیکن سکس میں ان ٹین تیسٹ ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ پر ڈیٹ سے دی ہوئی ہیں نرسری پرائپ اور کلاس پن کی موسٹ بیب لی یہاں پہ یہ کام شاید اس ڈیٹ پہ نہ ہوپا ہے کیونکہ کوویٹ گائیڈ لائنز کے چلتے مومنٹ بہت ریسٹکٹیڈ ہے بہت سارے سٹیٹس میں ابھی بھی لوگ ڈاؤن ہے اور یو پی کے بھی بیس دلوں میں پورتے ہیں لوگ ڈاؤن ہے چھوٹ رہی لوگ گھر سے نکلنے کی تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا پھر بسس بغیرہ بھی شاید ایبلیویل نہ ہو پائیں اگر وہ اسکول کے بہانے نکلنے کی کوشش بھی کریں لوگ ڈاؤن سے شاید پلوس اللہ بھی کر دے لیکن بسس بغیرہ یہ بہت دکت ہوگی تو شاید جامعہ اس کو پوسپون کرے گا ٹھیک ہے ان ڈیٹس کو جو بائیس چوبیس جون کی ڈیٹ دی ہوئی ہیں چھ بیس جون کی بھی انفیکٹ ہمیں نہیں لگتا کہ ابھی اگزام اس ڈیٹ پہ ہوگا لیکن آپ بلکل بھی ڈیلے نہ کریں آپ یہ نہیں ڈیٹس کو لاز ڈیٹ مان لیں اور اسی حساب سے جہاں پہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کی تیاری کریں بلکل لا پروائی نہ کریں کیونکہ اگزام بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک ایک منٹ اس میں بڑا کروشل ہوتا ہے آپ کے لئے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے سر آپ نے بتایا تھا کہ اگزام ڈیٹ بڑھے گی یا لوٹری ڈیٹ بڑھے گی یا اگزام ڈیٹ بڑھے گی تو ہم نے تیاری نہیں کی ہم بلکل بھی اس بارے میں شک نہیں کر رہے ہیں کہ ڈیٹ نہیں پڑھیں گی بڑھیں گی لیکن ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں کہا جا سکتا تو اس نے بلکل بھی رسک لینا بہت بڑی گلتی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ان ڈیٹ کو لاز ڈیٹ مانے آپ فٹا فٹ اپنا کام جیتی جلدی ہو سکے کرتے چلیں بلکل لا پروائی نہ کریں کلاس نائن کے لیے میں تیسٹ ہوتا ہے اس لیے اس میں بھی کوئی ڈھیل کہیں سے تک نہیں ہونی چاہیے کلاس ڈیون میں تیسٹ ہے اور آپ کو ٹائمنگ بھی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کلیر ہے یہ کچھ ایمپورٹن چیزیں تھیں اچھا یہ بات تو ہے کچھ تقریب تقریبان تقریب ہے جو کوویٹ کے حالات ہیں ہوں انڈیا میں اس کے چلتے آپ کو ان ڈیٹ پر شاید ایگزام نہ ہو اور یونیسٹی کی ڈیٹ بھی بھدلیں گی یعنی کہ جو ڈپلومہ کورس ہیں یا اور ڈپلومہ کورس ہیں ڈگری کورس ہیں ڈکورس ہیں ڈکورس ہے اور کوئی کورس ہے سیٹیفیٹ ہو گارا سب کی انٹرنس تیسٹ جو بھی اگر انجامے نے دیا ہے تو وہ صرف آپ کو بتایا گیا ہے پہلے کی تینٹیٹیو ڈیٹس ہیں اور کووڈ کے چلتے ہیں ان کے بدلنے کی probability بہت زیادہ ہے وہ ابھی بھی کووڈ کی حالات کافی سیریس ہیں گاؤں مگرم تو بہت زیادہ پہلا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈیٹا یہاں پینڈر کوٹیڈ ہوتا ہے تو اس لیے cautious رہیں کووڈ اپروپریریٹ بھی اپنا ہے ماس ضرور پہنے دوری بنا کے رکھیں اور جیسے ہی کوئی سیمٹم نظر آئے فوراں کسی اچھے ڈاکٹر کسی ساتھ سے دوائی لینے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اپنے آپ ڈاکٹر نہ بنیں وہ خطرناک ہو سکتا ہے ٹھیک تو یہ important notification تھا جس کو ڈسکس کرنا آپ کے ساتھ بہت ضروری تھا بہت ساری queries آر نہیں تھی اب امید کرتے ہیں کہ آپ کی queries کو ورام مل جائے گا فرسٹاپ لگ جائے گا اب ان پر ٹھیک ہے تو thank you for watching once more